جی اسلام علیکم ویلکم ٹو پاکستان سٹاک نیٹک امید ہے کہ آپ تمام دوز گھریت سے ہوں گے اور آج کا دن بھی ٹریڈنگ کے حوالے سے اچھا گزرا ہوگا ویڈیو کو پہلا حصہ آپ کے سوالات پر مشتمل ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں اگر دو چر سوال آرکھ آئے ہیں تو اس کا پہلے جواب دے دیں پھر انشاءاللہ دوسری ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے پہلا سوال جو ہے علی اکبر صاحب کا ہے سلام کہا والیکم سلام ہنا خان صاحبہ ہیں کہتی ہیں یہ ذرا میں بڑا کرلوں کہتی ہیں سر میرے پاس اچھا گولڈ ہے جی ان کے پاس تھوڑا تو کہہ رہی ہیں کہ شیئر مارکٹ میں انویسٹ کرنا چاہتی ہوں کیا یہ صحیح ڈیسیجن ہے اور لانگ ٹرم کے لیے ایسے کون سے شیئر ہیں جو اچھا منافع اور ڈیویڈنڈ دے سکتے ہیں پلیز اچھے سے گائیڈ کریں دیکھیں ہنا صاحبہ بالکل یہ وقت جو ہے نا دیکھیں پاکستان کے جو حالات ہیں نا یہ اسی طرح سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں اور آنے والے وقت میں بھی رہیں گے لیکن یہ جو پوزیشن ہے اس وقت اس میں بہت اچھی اچھی کمپنیز کے شیرز جو ہیں وہ وہ کیا کہتے ہیں ٹکے ٹوکری ہوئے ہیں تو یہ وقت ہے گولڈ جو ہے وہ پاکستان میں اوپر جا رہا ہے اس کے جانے کی وجہ جو ہے یہ میں انٹرنیشنلی کنیکٹ نہیں کر رہا ہمارے ہاں جو کہ ڈالر کی پرائیس اوپر جا رہی ہے اس لیے جو گولڈ ہے وہ بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے ہمارے ہاں بالکل یہ موقع ہے آپ اس کو سیل فرمائیے اور اس کے بعد جو ہے وہ سٹاکس دیکھ لیجئے جہاں تک آپ نے ہم سے پوچھا آپ پھر ایسا کیجئے کہ مجھے وٹس اپ کر لیجئے گا اور پھر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر کے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ جہاں تک ہو سکے گا میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا آگے چلتے ہیں جی اور اگلا سوال جو ہے وہ وہ بھی وہ سنا صاحبہ کا ہیں اچھا میں ایسے ایک بڑی میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے اگر آپ دوستوں نے بھی کی ہوں کہ ہماری بہنیں جو ہیں وہ کافی اچھا انٹرسٹ لے رہی ہیں بڑی اچھی بات ہے جی سلام کہتی ہے جی والکم سلام کہتی ہیں سر میرے پاس جی جی ال ہے اٹھائیس روپے میں لے رکھا ہے اور ایک لاکھ شیرز ہے کیا کیا جائے کوئی سمجھ نہیں آ رہی دیکھئے جی جی ال اگر آپ نے اٹھائیس روپے پر لے رکھا ہے تو یہ ذرا مجھے دیکھ لینے دیں اکثر دوستوں آپ شکوا کرتے ہیں جی کہ آپ کو کوئی بھی چیز یاد نہیں ہوتی اب یار چار سو کمپنیز ہیں سار کمپنی کے شیر کی قیمت یاد رکھنا ذرا کم از کم مشکل کام ہے ہمارے لیے پی آؤٹس پندرہ پرسنٹ بونس تھا اور فینائشل پوزیشن ان کی کوئی خاص اچھی نہیں ہے اور اس وقت جو ہے یہ ٹریڈ ہو رہا ہے اپنی فیفٹی ٹو ویک کے لوگ کے قریب ہی ہے تقریباً فائی فیئرز میں اس کی کیا ہسٹری ہے وہ ذرا دیکھ لیں ہم مشکل ہے جی دیکھئے اس وقت جو جی جی ال کی پوزیشن ہے وہ کئی اتنی اچھی نہیں ہے اور آنے والے دنوں میں بھی شاید اٹھائیس روپے تک فی الحال جو ہے وہ جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا آپ ایسا کہجئے کہ آپ کے پاس ایک لاکھ شیرز ہیں تو آپ ان لیک لاکھ شیرز کو میں سے کچھ کونٹیٹی جو ہے وہ کسی دوسرے شیر میں کنورٹ کر لیں بلکہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ مجھے وٹس اپ کر لیں اور میں آپ کو ٹائم دے دوں گا بھی ذرا ڈسکس کر لیں گے آگے چلتے ہیں جی اور محمد خالد صاحب ہیں کہتے ہیں ڈی اے سر وٹ is the correct time to buy PSX can we take entry now بالکل سر لینی شروع کریں آپ اس کا طریقہ کار یہ رکھئے کہ آپ جو ہے آپ کے فرض پاس فرض کیجئے کہ دس لاکھ ہیں تو دس لاکھ میں دو لاکھ کی بائنگ جو ہے وہ کل صبح فرما لیجئے سمجھا کریں بات کو کسی بھی دن کسی نے کسی کے پاؤں پکڑے تو ہلا ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا وہ دوسری ویڈیو میں ذرا تھوڑے تفصیل بیان کریں گے آگے چلتے ہیں جی اور اگلا سوال جو ہے وہ محمد ارفان صاحب کا ہے کہتے ہیں سر سسٹم کے بارے میں کچھ بتائیں بتا دیں تین سو چالی ساری تین سو نوے پر لیا ہوا ہے میں یہاں ذرا دیکھ لوں ایک بار پھر کہ سسٹم جو ہے اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے اگر آپ نے تین سو نوے پر لیا ہے تو آپ نے میرا خیال ایکس ہونے کے بعد لیا ہے اس کو تو کوئی بات نہیں ہے اس کو ابھی تھوڑا سکون رکھیں اور ابھی چلنے دیں پچاس پرشنٹ کا ڈیویڈن تھا اس کا اور سو پرشنٹ کا بونس تھا آپ نے میرا جہاں تک خیال ہے آپ نے ارفان صاحب آپ نے اس سسٹم کو قریدہ ہے ایکس ہونے کے بعد تو کوئی بات نہیں اب تھوڑا حوصلہ رکھیں آگے چلتے ہیں جی رائے علی صاحب ہیں سلام کر دیا محمد عباس صاحب ہے عمران خان اگر محمد عباس صاحب ہے کہتے ہیں کہ عمران خان اگر نا اہل ہوتے ہیں یا گرفتار ہوتے ہیں تو مارکٹ میکسیمم کتنا گر سکتی ہے ارے بھائی گری ہوئی ایک اور کتنا گرانا آپ نے شاید شاید یہی وجہ ہے کہ مارکٹ جو ہے وہ سوم لیتی ہے کچھ نہ کچھ تو مارکٹ جو ہے وہ اپنی تیاری کر رہی ہے آگے چلتے ہیں اس کو پر میں کوئی تفصیل بھی آنے ہی کروں گا پھر تھوڑا لوگ پولیٹیکل سمجھ لیتے ہیں حالانکہ ہم پولیٹیکل ہیں نہیں ہمارے تو سار پیسے لگے ہوئے نا وہ کیا کہتے ہیں جی رقمہ لگی یہ نہیں ٹھیک ہے نا آگے چلتے ہیں جی بابر خان صاحب ہیں کہتے ہیں شیر مارکٹ کا کچھ بھی معلوم نہیں ہے کیسے اوپن کرنا اور ٹریڈ کرنا ہے ہر مہینے سیونگ شیرز میں ڈال سکوم اچھا اگر آپ ایک ویڈیو باقی آپ کی ویڈیو دیکھی ہیں ٹھیک ہے سر آپ بابر صاحب آپ ایسا کریں آپ مجھے واتس اپ کر لیں میرا خیال ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں جو ہے وہ تفصیل میں سمجھانا پڑیں گی آپ مجھے واتس اپ کر لیں میں آپ کو ٹائم دے دوں گا انشاءاللہ تو پھر جو ہے وہ آپ اپنا فیصلہ فرما لیجئے گا آگے چلتے ہیں جی اور مضمل صاحب ہیں کہتے ہیں سر پلیز شیر یور ویلیسیز اون سسٹم لیمیٹڈ اینڈ سازگار انجنرنگ دیکھیں سسٹم کے حوالے سے تو بات ہو چکی ابھی ایک دوست کے پاس تھا ہے جہاں تک تعلق آپ کا سازگار انجنرنگ کا ہے دیکھیں اگر تو آپ کے پاس ہے تو ہولڈ رکھیں اور اگر نہیں ہے تو خریدیے گا مت یہ بلکل سمپل سا تجزیہ میں نے آپ کو دے دیا ہے اب آپ فیصلہ فرما لیجئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے شفقہ صاحب ہیں کہتے ہیں جی کہ سر ٹیلی چودہ ستر میں لیا تھا ہولڈ یا سیل آج اس کی کلوزنگ کہاں پر ہے یہ ذرا مجھے دیکھ لینے دیں ٹیلی یہ کچھ ویڈیو جو ہے وہ ہم ایڈٹ کرتے ہیں کچھ ایڈٹ نہیں کرتے ٹائم نہیں ہوتا یا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کچھ شیئرز ایسے ہیں کہ جن کے حوالے سے میری جو ہے نا وہ کچھ مثلا ٹیلی ہو گیا ٹی آر جی ہو گیا اس طرح کے تین چار شیئرز اور ہیں میں یقین کیجئے ان میں میں ٹریڈ ہی نہیں کرتا میں ان کو ریکمینڈ ہی نہیں کرتا کبھی کبھی میرا نکھال کبھی ریکمینڈ کیا دیکھیں یہ جو ہے یہ لور لور تو لور ہائز کی طرف جا رہا ہے میرا خیال ہے کہ آپ ابھی رک جائیں اور اس کی کوئی سانس ابھی مجھے کوئی باقی نظر آتی ہے انتظار کر لیں تھوڑا جی آگے چلتے ہیں جی اگلا سوال جو ہے ہنیف صاحب کا ہے میر بانی سر آپ کی میگا ٹوکن کے نام سے ہے کہتے ہیں جی کہ گولڈ کی پرائس نیچے جا رہی ہے سر میں نے ابھی جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے ہی ارز کیا کہ سر میں انٹرنیشنلی چیزوں کو کے ساتھ نتی نہیں کر رہا میں تو سر اپنے دومیسٹری کی جو حالات ہیں ان کے حوالے سے بات کرتا ہوں چونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ڈالر پندرہ لپے مہنگا ہو گیا تو ہمارے ہاں تو سونا مہنگا ہو گیا نا انٹرنیشنلی چاہے سستہ ہو رہا ہے تو بالکل آپ کی بات درست ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں گولڈ کے حوالے سے لیکن ہم دومیسٹری کے لیے بات کرنا آگے چلتے ہیں جی سلطان صاحب ہے مہربانی آصف حمید صاحب ہے آپ کی مہربانی عظیم صاحب ہے نشاد صاحب ہے فاروقی صاحب ہے ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں جی وقار صاحب ہے یہ کچھ کہہ رہے ہیں جب آپ پڑھ لیں کیا آپ ٹھیک ہے سر مہربانی زنابہ آپ کی آگے چلتے ہیں جی اور ملک عبداللہ صاحب ہیں انہوں نے بھی بہت شکریہ جی بس جی آج تو کوئی خاص سوال نہیں تھے لیکن جو بھی تھے وہ میں نے شامل کر دیا ہیں باقی انشاءاللہ کل اللہ حافظ